بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہو بھیلدی ہوں گے ہیپی ہوں گے تو اکثر ہم اس طرح اپنے گھر میں مختلف چیزوں کے جار لے کے آتے ہیں تو وہ کھولنا مشکل ہو جاتے ہیں تو ان کو کھولنے کے لیے بہت ہی ایزی اور آسان ٹپس ہیں آپ نے گرم پانی لے لینا ہے اور پلیٹ میں پانی ڈال کے اس میں وہ جار رکھتے ہیں جو آپ نے کھولنا ہے ایک دم وہ جار کھول جائے گا چھوٹی سی ٹپس ہے بھٹ وہ ہوتی زبردست ٹپس ہے چلتے ہیں جی اپنی ٹپس نمبر ٹو کی طرف یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بول پڑا ہوا ہے اکثر ہم اس طرح بول میں چمچ رکھتے ہیں سالن والے میں تو چمچ دوب جاتی ہے چھوٹی ہوتی ہے یہ تو بڑی ہے بھٹ میں چاہتی ہوں کہ چمچ اس طرح کھڑی رہے سالن میں آگے تک نہ دوبے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح پر آپ نے ربر لے لینی ہے گھر میں جو اکثر کچھن میں پائی جاتی ہے اور اس کو آپ نے اس طرح لے پیٹ لینا ہے پھر آپ دیکھیں گے اس ربرد کا کمال کی بلکل بھی گرنے نہیں دے گی سپون کو یہ ریکھیں جہاں آپ سپون کھڑی کرنی چاہیں گے وہیں پر کھڑی ہوگی سالن کے اندر نہ ڈوبے گی نہ چکنی ہوگی اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سپون چکنی ہو جاتی ہے تو زبردست ٹپس ہے نا چلتے ہیں ٹپس نمبر تھری کی طرف آلو پیاز جو ہے نا سردی ہو یا گرمی ہو خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں نازک بھی بہت ہوتے ہیں آلو اور یہ پیاز بھی خراب ہو جاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں خراب نہ ہو اس کے لیے آج میں آپ کو بہت زبردست ٹپس بتاؤں گی آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا سب سے پہلے تو اس طرح کی جو ہے نا چھلنے میں آپ ڈالا کریں تاکہ ہوا آئے جائے اور ایسی جگہ رکھا کریں جائز میں ہوا آئے جائے پانی سے دور رکھا کریں اور دوسرے نمبر پہ آپ جو لیسن ہے نا لیسن بھی ان میں ڈال دیا کریں پھر کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے مہینوں تک چلیں گے اخبار کی ٹکڑے بھی ڈالنے سے جو ہوتا ہے بہت زبردست سا رزلٹ ملتا ہے بہت یہاں پر آپ جتنا بھی آپ کے پاس گھر میں لیسن ہے آپ اس میں ڈال دیں چیئے کچھ لیسن تو ہم نے فریج میں گرینڈ کر کے رکھا ہوتا ہے جو ایکسرا لیسن ہوتا ہے ہمارا تو آپ اس طرح ڈال دیں خراب نہیں ہوگا اگلی ٹپس کی طرف چلتے ہیں اس طرح یہ ہمارے پاس چان والوں کے مثالے ہوتے ہیں تو کچھ تو ہم مثالے میں ڈال دیتے ہیں کچھ بچ جاتے ہیں تو وہ پھینک تو نہیں سکتے اور گتے جو ہوتے ہیں ان کے خراب ہو جاتے ہیں تو پھر پچھان نہیں رہتی کہ یہ کون سا مثال ہے اکڑائی مثال ہے بریانی مثال ہے کون سا مثال ہے تو اس پر چھان کے لیے اگر آپ کا گتہ جو ہے جل گیا سڑ گیا ہے بگو بیگ گیا ہے اور خراب ہو گیا ہے وہ آپ نے پھینک دیا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس جو شان کل فافیس کو گول گھوما کے اس طرح ٹپ لیں یہ یاد رکھنے کے لیے کہ یہ کون سا مثال ہے یہ بہت بڑا پرابرم ہوتا ہے لیڈیز کے لیے جو کچھن کو سنبھالتی ہیں پکاتی ہیں کھانا تو آپ نے اس طرح اس کے اوپر ٹیپ لپیٹے نہیں ہیں یہ ٹیپ آپ کو ہمیشہ یاد کرائے گی کتنے بھی عرصے پڑی رہے گی یہ کون سا مثال ہے تو اب جو مثالہ یہ ہے بس اتنی لگانی ہے ضائع نہیں کرنی آپ نے اب جو مثالہ یہ ہے اس کا نام آپ اس کے اوپر لکھ دیں اب یہ کڑائی مثال ہے تو کڑائی لکھتے ہیں بریانی مثال ہے تو بریانی مثال ہے ٹیک ہو گیا تو آئی ہاپ یہ جو ہے ٹپس آپ کو بہت پسند آئی ہوگی یہ کڑائی مثال ہے تو میں نے اس کے اوپر کڑائی لکھ دیا ٹیک ہو گیا تو آپ بھی اسی طرح اپنے سارے مثالہ جاک پہ لکھ کے فریج میں رکھ دیا کریں تو کبھی بھی آپ کی مثالیں گم نہیں ہوں گے اور پرشان نہیں ہوں گے وقت پڑھنے میں ایک تم آپ یوز کر سکتے ہیں بینہ کسی ٹینشن اور پرشان نہیں کہ آئی ہاپ آپ کو یہ ٹپس پسند آئی ہوگی اگر ہماری ٹپس پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ہمیں کمنٹس بوکس میں بتایا کریں کہ آپ کو آج کی ہماری کونسی ٹپس پسند آئی اور یہ بھی بتایا کریں کہ کہاں کہاں سے ہماری ویڈیو آپ ووچ کرتے ہیں تو سردیاں آ چکی ہیں جی چھوٹے ننے منے بچوں کا اکثر جیو چیسٹ پرابلم بھی رہتی ہے سینہ بھی خراب رہتا ہے اور یہ چپس جو ہے دو چیزوں کے لیے ایک تو یہ مچھروں کے لیے ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں چھوٹے جو بہت معصوم بچے ہوتے ہیں وہ جھولے میں پڑے ہوتے ہیں تو مچھر اوپر منڈلا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کسی طریقے سے بھی مچھر نہیں رکھتے اور جن بچوں کا ناک بند رہتا ہے ذرا چیسٹ پرابلم لیتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھا زبردست سا ٹوٹکا ہے ٹرک سے آپ نے اس طرح لیسن چھیل لینا ہے لیسن لے کے چھیل کے اور اس کے دو دو پیس کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ ثابت بھی ڈال سکتی ہیں آپ پر میں نے دو پیس کی آپ ثابت بھی ڈال سکتی ہیں اور اس طرح آپ نے اس میں سارا ڈال دینا ہے پر رول لینا ہے اس کو جیسے پر ہوتے ہیں نا کوئی چیز اسی طرح پر رول ہی نہیں ہے اور اب اس کو اپنے بند کر لینا ہے بہت جو ہے نا ایزیلی بند ہو جائے گا اور اس میں آپ نے یہ ریزر ڈال دینی ہے اب یہ ریزر میں کیوں ڈال نہیں ہو یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی یہ ریزر میں نے کیوں ڈالی ہے ٹھیک ہے نا اب آپ نے دوسرا جو کام کرنا ہے وہ بھی ضرور کرنا ہے ورنہ جو ہے نا افاقہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ اتنی زبردستی ٹرکس ہے نا کہ اس سے مکھیاں مچھر بھی دور باگ جاتے ہیں لیس ان پیاز کی سمیل سے دور باگتی ہیں یہ چیزیں تو یہاں پر ہم نے لگا دیئے لونگ اور لونگ کی جو خوشبو ہے تو اچھی لگتی ہے لیکن مچھر مکھیوں کے لیے بہت ناگوار گزرتی ہے تو آپ نے سب میں ایک ایک لونگ لگا لینے اب اس کو آپ نے ہینگ کر دینا جی یہ ربر جو میں نے لگائی تھی ربر بین میں نے لگایا تھا یہ ہینگ کرنے کے لیے لگائی تھی یہ آپ جولے پر بھی ہینگ کر سکتے ہیں اس کو باندھ سکتے ہیں آپ کمرے میں کسی جگہ بھی اس کو ہینگ کر سکتے ہیں اس جگہ ہینگ کر دیں جہاں پر مچھر مکھیوں ہوتی ہیں جیسے کہ کچن میں آ جاتی ہیں تو وہاں پر بھی آپ ہینگ کر سکتے ہیں تو بہت زبرزار سا یہ ہمارا ٹرک سے آپ ضرور یوز کیجئے گا چلتے ہیں نیکس ٹپس کی طرف تو اس طرح ہمارے پاس اکثر سویاں دھاگے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بزرگ گھر میں ہوتے ہیں یا کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کی آئی سائٹ ویک ہوتی ہے نظر کمزور ہوتی ہے بلکل اس کے لئے ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے یہ چھوٹا سا کام اس سے اتنا بڑا لگتا ہے کہ بہت غصہ جنجلات سی ہو جاتی ہے تو آج میں آپ کو بہت ایزی سی ٹرکس بتاؤں گی اس طرح سی آپ نے ایک ربڈ سی لے تار لے لینی ہے یہ تار جو ہے بہت ایزی لی بجلی کی تار جو فالتو فضولگر میں پڑی ہوتی ہے اس سے آپ نکال لیں بلکل یہ باریک سی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو کوئی بھی اس طرح کی اپتار نکال لے اور اس کو ڈبل کر لیں جیسے میں نے ڈبل کی ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکل ایزی ہے یہ دیکھیں بس اس کو آپ نے ڈبل کر دینا اور اس کے اندر اس کو آپ نے سوئی کے اندر کر دینا دیکھیں اتنی باریک تار ہے کہ یہ سوئی کے اندر جا رہی ہے دیکھیں کتنی ایزی لی سوئی کے اندر چلی گئی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ سوئی کے اندر چلی گئی ہے اور آسانی سے بھی جاتی ہے کیونکہ دھاگہ آسانی سے نہیں جاتا وہ سنگل ہوتا ہے ادھر ادھر ٹیڑا بیڑا ہوتا ہے لیکن اندر نہیں جا رہا ہوتا اب اس تار کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے دھاگہ ڈال دینا ہے اور دھاگہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو کھینچ لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ بنا کے یہ ایک طرح کا اوگنائزر ہے آپ اس کو بنا کے دھاگہ ڈالنے والا تو آپ اس کو بنا کے اپنے سوئیوں والے ڈبے میں رکھ لیں یا اس تار کو آپ اپنے سوئیوں والے ڈبے میں رکھتے ہیں جب بھی آپ تار ڈالیں یا وہ لوگ وہ فراج ان کی نظر کمزور ہے تو ان کو ٹینشن نو پروبلم نو فٹا فٹ وہ اپنا کام کر لیں چھوٹی چھوٹی ٹپس ان ٹرکس ہوتی ہیں ہماری زندگی کو آسان کر دیتی ہیں اس لیے ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو آج جی میں آپ کو بتاؤں گی ٹپس جو اگلی ہے ہماری اس میں کہ یہ مرچیں بغیر ہاتھ لگائیں گلاس کے کمال کے ساتھ ہم کیسے ان مرچوں کو پیسیں گے اکثر ساگ میں سردیوں میں ساگ آتے ہیں تو اس میں ہم ایسی مرچ رالتے ہیں جو کوٹی ہوئی نہیں ہوتی اس طرح موٹی موٹی مرچ کر کے ڈال دیتے ہیں تو اس گلاس کے ساتھ آپ بالکل مرچ کو کوٹ بھی سکتے ہیں باریک بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ان مرچوں کو جو ہے نا جس طرح موٹی موٹی مرچ ہوتی ہے دڑا مرچ اس طرح بنائیں گے ساگ میں ڈالنے کے لئے تو آپ بھی اگر آپ کے پاس سل بٹا نہ ہو جوسر مشین آپ کی حراب ہو کوئی چیز کوٹنے کی نہیں ہو یا آپ ساگ بنا رہے ہیں ساگ کے لئے آپ کو اس طرح کی مرچیں چاہیے تو آپ گلاس کے ساتھ آرام کے ساتھ اس طرح کی مرچیں کر سکتے ہیں بغیر ہاتھ لگائیے تھا گلاس کا کمال چلتے جی اپنی نیکس ٹیپس کی طرف اکثر ہوتا کیا ہے کہ ہم نیل پالش لگات لیتے ہیں نیل پینٹ ہر کسی کو اچھا لگتا ہے اور ہر جو لیڈی سو تیز کی طرف کچھی جاتی ہے میں تو اپنے ہاتھوں پہ ارک لگاتی ہوں اپنے گھر میں بنا کر آپ کے ساتھ کبھی شیئر کروں گی لیکن یہ جو لوگ بہت شوک رکھتے ہیں نیل پالش لگانے کا نیل پینٹ لگانے کا سپیشلی ان لوگوں کے لئے یہ میری ٹپس ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہ لگا لی نیل پالش اب ہمارے پاس اکثر نماز پڑھنی ہوتی ہے انسان کو اتارنی پڑھتی ہے تو پھر اگر ہمارے پاس نہیں ہے نیل پالش اتارنے والا نیل ریمور تو آپ نے کیا کرنے ہے اسی نیل پالش کو ہرا کے اس کا ایک موٹا سا کوٹ اس کے اوپر دوبارہ کر دینا ہے وہیں پر لگانی ہے جہاں پر آپ نے نیل پالش پہلے سے لگا یہ چار پانچ دن پرانی پالش ہو یا ایک دن پہلے کی پالش ہو فٹ آف فٹ آپ کی پالش ٹیشو لیں اور اس کے ساتھ اس کو آپ نے ذرا سا رگڑا اور یہ دیکھیں آپ کا نیل ویسے ہی نکل آیا نیل پالش بالکل بھی اوپر نہیں لگی ہوئی تو آپ ضرور ازمائیے گا اور کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو پیسے ضائع کرنے کی نیل ریمور لانے کی تو یہاں پر جی آگئے مٹر سردیوں کی موسم میں مٹر سب کی جان ہوتی ہے سب کو اچھے لگتے ہیں بریانی پلاو سبزیوں میں پسند آتی ہیں تو یہ چھیلنا بہت مشکل ہوتے ہیں بچوں کو دے دو تو بچے تو باتیں کرتے کرتے چھیل دیتے ہیں بچے بھی بچے بھی نہیں چھیل کے دیتے کہتے ہیں ممہ ہم بزی ہیں تو یہ چھیلنے کا بہت آسان سا طریقہ ہے ٹریک سے آپ نے اس طرح ایک کپڑا لے لینا ہے سوتی کپڑا آپ لے لیں اور آپ نے اس میں مٹر ڈال دینا ہے بہت ایزیلی یہ مٹر جو ہے آپ کے چھیل جائیں گے ان کو چھیلنے کے بہت سے طریقے ہیں لیکن یہ بھی بہت آسان طریقہ ہے بہت ایزی طریقہ ہے آپ نے اس طرح کر دینا ہے کر دینا ہے کر دینا کے بعد مٹروں کو آپ نے پھلا دینا ہے اور اوپر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے کپڑا ڈبل کر دینا اور آئرن کو آپ نے فل ٹیز کر دینا ہے ٹیز کر کے آپ یقین کریں اتنا فٹا فٹ آپ کے مٹر سوفٹ ہو جائیں گے اور اتنی جلتی نکلیں گے کہ آپ خود ایران ہو جائیں گے بہت زبردست ٹرک سے میرے پاس تو یہ تھوڑے سے مٹر ہیں تو اکثر گھروں میں افراد زیادہ ہوتے ہیں تو مٹر بھی زیادہ چھیلے جاتے ہیں تو پھر یہ ٹینشن نہیں رہے گی مٹر چھیلنے کی ایک دفعہ ہی آپ جو ہے مٹروں کو اس طرح کر دیں کلو دو کلو پانچ کلو دس کلو جتنے بھی مٹر ہیں اور پھر اس کے بعد چھیلیں یہ دیکھیں ہاتھ لگایا اور مٹر آپ کے باہر آگئے مٹر خراب بھی نہیں ہوئے فٹ آف فٹ چھیلے جاتے ہیں ہاتھوں کو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تو ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو میں تب کے لیے اللہ حافظ